کرنال کے لوگوں کا میں دل سے دنیا بات کرتا ہوں یہ ایک بڑا وشواس کرنال کے لوگوں نے ویقت کیا ہے اور کرنال کے لوگوں نے اس بات کے اوپر بھی مہر لگائی ہے کہ اکتوبر میں جو ویدھان سبح کے چناو ہونے والے ہیں بھارتیہ جنتہ پارٹی آدنیا نریندر موڈی جی کے نیتریتوں میں تیسری بار ہریانہ کے اندر بھی بہت بڑے مینڈٹ کے ساتھ برچم لہر آئے گی اور آدنیا پردان مانتری جی کے نیتریتوں میں پچھلے ساڑھے نو ورسوں میں جو پردیس ایک نئی گتی سے آگے بڑھا ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس لے کر کے آگے بڑھا ہے جس ہریانہ کے اندر پچھلے ساڑھے نو ورسوں میں کشیتر واد کا سخان نہیں ہے جس ہریانہ کے اندر پچھلے ساڑھے نو ورسوں میں جو نوکریوں کے اندر بھرشتا چار ہوتا تھا اس کا ستھان دکھائی نہیں دیا ہے پچھلے ساڑھے نو ورسوں میں گریب ویکتی تک یوجنابت طریقے سے موڈی جی کے نیتریتوں میں اس تک لاپ پہنچانے کا کام کیا ہے اسی گتی سے آگے بھی آدنیا نریندر موڈی جی کے نیتریتوں میں ہریانہ کو آگے لے جانے کا کام کیا جائے گا گریب ویکتی تک وہ سب سوویدھائیں یوجنابت طریقے سے جو آدنیا پردھان منتری جی نے چاہے پردھان منتری آواز یوجنا ہے کیونکہ پچھلا جو بجٹ تھا آدنیا پردھان منتری جی نے آواز یوجنا کا بجٹ کو تین گناہ جادہ بڑھانے کا کاریہ کیا تھا اور اس بجٹ کے تحت ہمارے ہریانہ پردیش کے اندر بھی ایک بھی سر ایسا نہ رہے جس کے سرکیوں پر چھت نہ ہو یہ جمعیواری ہماری ڈبل انجن سرکار کی ہے ایک یوجنابت طریقے سے گریب ویکتی تک وہ لاپ پہنچے اس کی ویوستہ ہماری سرکار کرے گی اور ایک ہماری سرکار یہ ساری ویوستہیں کرے گی چاہے گریب کو مکان بنا کر کے دینے کی بات ہو پیچھلے اگر دس ورسوں میں نرلندر موڈی جی کے اور ساڑھے نو ورسوں میں ہریانہ کا ہم کاریکال دیکھیں پردھان منتری آواز یوجنا سہری ہم نے جتنی اپلیکیشنیں ہمارے پاس آئی تھی ان سب کو مکان بنا کر کے چابیے سوپھنے کا کام یہ ڈبل انجن کی سرکار نے کیا ہے آدھنی ہے نرلندر موڈی جی کی اور ہریانہ کے اندر منہر لال جی مکھے منتری تھے ان کے نیتریتوں کے اندر ہوا ہے پردھان منتری آواز یوجنا گرامین ایک بھی ایسا سر نہیں رہے گا آنے والے سمیہ کے اندر نرلندر موڈی جی کے نیتریتوں میں ہر ویکتی کو مکان بنا کر کے دینے کا جمہ یہ ہماری سرکار کا ہے ڈبل انجن سرکار کا ہے اس کو ہم گتی سے آگے کام کو بڑھانے والے ہیں جتنی بھی اپلیکیشنیں ہمارے پاس وہ سمیٹ ہوں گی ویریفائی کر کے سب لوگوں کو مکان دینے کا جمہ گریب ویکتی کو گھر دینے کا جمہ ہماری سرکار کا ہے اور ہم اس کے اوپر آدھنی نرلندر موڈی جی کے نیتریتوں میں ان تک چھت دینے کا کام ہم ہماری سرکار کرے دیکھیں ہم نے کل ویدھائک دل کے ہمارے سب آدم منطری گن بھی تھے ویدھائک دل کے ہمارے مانی سجسیہ گن بھی تھے اور اس سے پہلے بھی ہم نے پارٹی کے سنگٹھناتمک لوگوں سے چرچہ کی ہے الگ الگ سمیہوں کے اوپر ہم نے بیٹھ کر کے اس کی سمیقشیاں کی تھی پرنتو چناؤ کے بعد ہمارے سبھی ویدھائک اور منطری گن کل بیٹھک میں تھے جو ویشہ نکل کر کے آیا ہے کانگرس نے اس سیلیکشن کے اندر جھوٹ کا سہرہ لیا ہے اور جھوٹ کے دم کے اوپر اتنی سیٹے ان کی آئی ہیں انہوں نے ایک جھوٹ پھلانے میں وہ کامیاب رہے کہ موڈی جی تیسری بار پردان منطری بنیں گے ان کے تمام نیتاگن اور راہل گاندی ارمنچ کے اوپر اس پویتر سویدھان کی بک کو لے کر کے لہراتے ہوئے نجر آئے اور یہ بولتے نجر آئے کہ موڈی جی اگر تیسری بار پردان منطری بنیں گے تو وہ سویدھان کو ارکشن کو ختم کر دیں گے اتنا بڑا جھوٹ اور اس جھوٹ کو بولنے کا کام کانگرس کے نیتاؤں اور کانگرس کے آقاؤں نے کیا ہے یہ دھر بھاگیا پرن ہے پرانتو اس اتنے بڑے جھوٹ کے اندر نریندر موڈی جی کی نیتییں اور ڈبل انجن سرکار کے کاریہ لوگوں نے اس کے اوپر جبردست مہر لگائی ہے اگر ہم دیکھیں کہ جو ہمارا ووٹ پرسنٹیج ہے وہ کانگرس سے آج بھی زیادہ ووٹ پرسنٹیج ہے کیونکہ سمی کرن کے حساب سے کچھ سیٹیں ان کی اس کے اندر وہ آئی ہیں پرانتو ہماری جو ووٹ پرسنٹیج ہے آج بھی کانگرس سے زیادہ ہمارا ہے اور آگے کے بھی جو ہمارا جو جھوٹ پھلانے کا کام کانگرس نے ایسی سماج کے اندر کیا ہے کہ یہ ارکشن کو ختم کر دیں گے ارکشن کو اور سویدھان کو ختم کر دیں گے اس پرکار کا کانگرس نے دوس پر چار کیا ہمارے کارکرتہ بھی ایسی سماج کے گھر گھر کے اندر جا کر کے ان کی پٹی کھول کرنے کا کام ہمارا کارکرتہ کرے گا اور لوگوں کو اس بات کے لیے بتانے کا کام کرے گا کہ کانگرس کا سویدھان کا اپمان کسی اور نے نہیں وہ کانگرس نے کیا ہے کانگرس نے جس بھارت رتن ڈاکٹر بھیم راو امبیڑکر جی نے یہ پویتر سویدھان دینے کا کام کیا اس کو بھی کانگرس نے اپمانیت کرنے کا کام کیا ہے اور اس پرکار کا جھوٹ کیونکہ آج تک ڈاکٹر بھیم راو امبیڑکر جی کا بھی سممان کانگرس نے نہیں کیا اور کانگرس نے لگاتار سویدھان کا اپمان کرنے کا سمیں سمیں کے اوپر کوئی کسور نہیں جھوڑی کانگرس نے جو ہمارے سویدھانک پد ہیں چاہے وہ مہا مہیم راشتر پتی مہدیا کا ہے چاہے وہ مہا مہیم راشتر پتی مہدیا کا ہے چاہے ہماری وہ پویتر سنسد ہے چاہے لوکتنتر ہے چاہے ہمارے دیش کے سویدھانک پیٹھ ہمارے پردھان منتری مہدیا ہے ایسی جو ہماری سویدھانک پیٹھے ہیں چاہے ہمارا کورٹ ہے اس کا بھی کانگرس نے سمیں سمیں کے اوپر اپمان کرنے کا کام کیا ہے اگر آپ لوگ دیکھیں گے ان کے دی اینے کے اندر ان سنسدھاؤں کا جو اس دیش کی گرمہ میں سنسدھائیں ہیں اور جو پویتر سویدھان ڈاکٹر بھیم راوام بیڈکر جی نے دیا ان سب کا اپمان یہ کانگرس پارٹی نے کیا ہے نریندر مہدی جی نے ہماری سرکار نے ڈاکٹر بھیم راو امبیڈکر جی کے جو پانچ سان تھے ان کو پنچ تیردھ کے روپ میں وکشت کر کے ڈاکٹر بھیم راو امبیڈکر جی کو سممان دینے کا کام ہماری سرکار نے کیا اور اس کے ساتھ پیچھلے دس ورثوں میں لگاتار دیش کو سویدھان کے انروپ چلانے کا کام یہ ہماری سرکار نے نریندر مہدی کی سرکار نے کیا ہے آگے بھی سویدھان کے انسار ہی دیش چلے گا پرنتو اگر یہ اس پرکار کا دوس پرچار انہوں نے کیا ہے اس دوس پرچار ان کو بتانے کا کام کرے جتنا کام پچھلے دس ورثوں میں مہدی جی نے گریبوں کو مجبوط کرنے کے لئے لگایا ہے کانگرس نے ساٹھ ورثوں میں ان کی مجبوطی کے لئے اتنا کاریا نہیں کیا جتنا کاریا دس ورثوں میں نریندر مہدی جی نے کیا ہے آگے بھی یہ کاریا گریبوں کے ہیت میں وہ خوص حال ہوں وہ مجبوط ہوں اس کے لئے ہماری سرکار نرنتر ان کی مجبوطی کے لئے پریاس کرتی رہے بلکل میں نے کہا ہے کہ کانگرس نے ایک جھوٹ نہیں بولا کانگرس نے ایک جھوٹ نہیں بولا جھوٹ کو پر جھوٹ بولا ہے کانگرس نے یہ بھی جھوٹ بولا ہے کہ سویدان کو ختم کر دیں گے کانگرس نے یہ بھی جھوٹ بولا ہے ایک جھٹکے میں گریبی کو سماپت کر دیں گے پرلو بن بھی دیئے ہے ارکشن کو ختم کر دیں گے یہ اس پرکار کی بھاسہ کانگرس نے جھوٹ بولی ہے کے ہیت میں مجبوط قدم اٹھائے گئے ہیں میں کسی بھی منچ کے اوپر آ کر کے مجبوطی سے میں بتا سکتا ہوں کہ ہم نے یہ کام گریبی کے ہیت میں کیے ہیں کانگرس نے کانگرس نے ساٹھ ورسوں میں گریبی کے ہیت میں ان کی مجبوطی میں ان کی گریبی کو کم گریبوں کے پرتی مجبوط قدم اٹھائے اس کا پرنام یہ نکلا کہ دیس سے پچیس کروڑ گریبوں کو گریبی ریخہ سے باہر کیا گیا میں شروع سے یہ بات کہہ رہا ہوں آج بھی ہمارے پاس بہمت ہے پورا آج بھی بہمت ہے کانگرس اس پرکار کا دوس پر چار کر رہے ہے کوئی بھی سیسن آیا ہے ہر سیسن کے اندر جھوٹ کا سہارا کانگرس نے لیا ہے اب دیش کو کانگرس کے اس چریتر کو بھی سمجھ نہ ہوگا میں دیش اور پردیش کے لوگوں سے یہ آگرہ کروں گا کہ وہ کانگرس کے اس جھوٹ کو بھی سمجھے اس جس سیسن کے اندر کانگرس نے اے وشواس پستا لے کر کے نائے ہوں ہر سیسن کے اندر اے وشواس پستا لے کر کے آئے اور ہر سیسن کے اندر کانگرس کو اپنے موں کی کھانی پڑھ سنخیہ گنواتے ہیں سر آپ بھی سنخیہ گنوا دی جو ہم جس میں کانگرس کے مکھی اب اپندر سنگ گھٹا موجود تھے ان کے سمجھ سے ہم نے وشواس مت حاصل کیا اگر اس کو لگ رہا ہے کہ سرکال الپ مت میں ہے وہ اپنے میمبروں کو لے کر مہا مہیم راج جا پال کے سامنے جا نہیں دیکھ دیکھ میں نے اس کا جواب دے دیا میں نے اس کا جواب دے دیا ہے میں نے کہا ہے کہ کانگرس نے لگاتار جھوٹ بولنے کا کام کیا ہے ہم یہ بات بول رہے ہیں کانگرس اپنے ساٹھ سالوں کے کاریوں کو گریبوں کو ایسی سماج کے لوگوں کے مجبوطی کے لیے انہوں نے کیا کیا کام کیا وہ بتائیں میں پچاس کام ہوتی جنے بتا سکتا آپ نے کہا کہ چار کارکرس کے بات جو تمام کارکرس دیا تھے چار جون کے بات جو ہمارے کارکرس انسونی کی گئی تو اب ان کی یہ بلکل میں آج بھی یہ بات کہہ رہا ہمارا کارکرس چودری ہے وہ صوب مانی کارکرس ہے وہ کوئی گلت کام نہ کرتا ہے نہ کرواتا ہے ہمارا کارکرس کبھی بھی کوئی گلت کام نہیں کرواتا نہ وہ کرواتا ہے اگر عدیقاری کے پاس ہمارا کارکرس آتا ہے کام کے لیے تو عدیقاری کی جمعی باری ہے اس کا کام سن کر اس کام کو کرنا یہ جمعی باری ہے اگر کوئی گلت کام کراتا ہے تو ہمیں بھی بتائیں اور اس کے بارے میں بھی بتائیں ہمارا کوئی کارکرس نہیں ہے کہ گلت کام کرائیں